بچوں کی چھوٹیاں ہیں جس طرح کے تو ہم آپ کے لئے بہت اچھے بسکٹس رکر آرہے ہیں جیسے کہ بچے آٹر نہیں کھاتے اور روٹی نہیں کھاتے آج کل تو ہم آٹے سے بننے والے بسکٹ آپ کو سکھائیں گے یہ ٹرکش بسکٹ ہے اور بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سٹیٹیون کیپ وچنگ تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے انگریڈینٹ دیکھ لیجئے سوجی ہے آئل ہے 5 ٹیبل سپون اس کے بعد ہے دیسی گھی یا میلٹیڈ بٹر لے لیجئے 2 ٹیبل سپون آئسنگ شگر 5 ٹیبل سپون اور بیسن ہے 2 ٹیبل اس کے بعد میدہ یا آٹا آپ نے لینا ہے ایک کپ تو جو بھی باول آپ نے لینا ہے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے تاکہ اس میں مکسنگ آسانی سے کر سکیں پھر وینیلا ایسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور بیکنگ پاورڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے سب سے پہلے 5 ٹیبل سپون آئل اس کے اندر ایڈ کیجئے جو آپ کے گھر میں سمپل آپ کے پاس ہوتا ہے آپ یہاں پہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھی سمپل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں دیسی گھی میں نے 2 ٹیبل پسند کیونکہ یہ بہت ہی ہیلڈی بن جائیں گے تو بڑوں بوڑوں کے لیے بھی آپ انہیں بنا سکتے ہیں تو 5 ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی سمپل چینی لے کے اسے پیس لیجئے اس میں کوئی بھی انگیریٹ ایسا نہیں جو آپ کو نہ ملے یا گھر میں آپ کو نہ ملے اور آسانی سے آپ یہ بسکٹ بنا سکتے ہیں 5 ٹیبل سپون بھر بھر کے چینی کے ڈالیے گا اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بڑوں بوڑوں کے لیے بہت ہیلڈی ہیں جو روٹی نہیں کھاتے ان کے لیے یہ ایک بسکٹ بھی بہت ہیلڈی ہونے والا ہے اب اس کو اچھے سے ہاتھ کے بیٹر سے مکس کیجئے اس میں میں نے کوئی الیکٹر بیٹر مکس نہیں کیا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو جن بہنوں کے پاس بیٹر نہیں ہے وہ اسے آسانی سے آئل گھی اور چینی کو دیکھئے میں نے ہاتھ والے بیٹر سے مکس کیا ہے کتنا کریمی ٹیکسٹر اس کا آگیا ہے اب اس کے اندر ہم میدہ یا آٹا جو بھی چیز آپ یوز کرنا چاہیں دونوں چیزیں یوز کر سکتے ہیں آٹا ڈالا ہے ایک اچھے سے مکس کیجئے گا یہ دیکھئے اور اس سٹیج پر ہم نے بالکل ریفائنڈ اچھی سوژی ایک کپ آٹا اور ایک کپ میدہ میں نے لیا اور بیسن 2 ٹی بل سپون چھنا ہوا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا یہ دیکھئے چھنا ہوا آپ نے اس کے اندر ڈال لے اب آرام سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے بلکل آرام سے دیکھئے سوژی بھی چھنی ہوئی ہونی چاہیے کوئی بھی چیز اس کے اندر نہ ہو 2 ٹی بل سپون سوژی اور 2 ٹی بل سپون بیسن ب بہت ہی ڈیفرنٹ بنیں گے ترکیش بسکٹ ہیں اور ہمارے بسکٹ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے اور آپ بار بار بنائیں گے یقین کیجئے اتنے ٹیسٹی ہیں کہ بچے اگر جو بچے روٹی نہیں کھاتے وہ اسے کھائیں گے تو بیکنگ پاودر ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہاف ٹی بل سپون کے قریب اب اسے ہاتھ سے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہ ہم اس کے اندر ونیلا ایسنس ون ٹی سپون ایڈ کریں گے یہ دیکھئے اچھے سا ایڈ کر دیجئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اگر یہ پتلا ہو جائے یا موٹا ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے آئیل یا گھی اپنے پاس اکنا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس کی بائنڈنگ نہیں ہو رہی تو اس کے اندر تھوڑا سا آئیل ہم اور مکس کر دیں گے تو اتنی دیر میں اوون کو میں نے پری ہیٹ کیا ہے ٹین منٹس کے لیے ون ایٹی ڈیگ کر دیجئے اس کے بعد ہم نے جس ٹری میں اسے بنانا ہے اسے گریز کریں گے اسی طرح آپ کڑھائی میں جس بھی پلیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں کڑھائی میں بھی بہت آسانی سے بنیں گے اب یہ دیکھیں اس کے اندر ڈالا ہے کہ وہ آپ اس میں بائنڈنگ ہو گئی ہے بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا اب گول گول آپ نے جیسے ٹکیاں بناتے ہیں اس طرح آپ نے اس کے بسکٹ بنانے اور نائف کی بدت سے یہ دیکھئے اس پہ تھوڑے تھوڑے امپریشنز ہم نے ڈال دی ہیں جس سے بہت ا بسکٹ بنیں گے اب سارے بسکٹ اسی طرح بنایے آپ اول بھی بنا سکتے ہیں لمبے سکیر جیسے چاہے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میرے بسکٹ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نے ون سکسٹی ڈیگری پر بارہ منٹ کے لیے انہیں بیک کیا ہے تو اس کے بعد ریزلٹ دیکھئے جب یہ باہر نکلتے ہیں تو تھوڑے سوفٹ ہوتے ہیں آپ نے ان کو ائر میں رکھ دینا ہے جب جیسے جیسے ہوا لگے گی یہ خستہ ہوتے جائیں گے تو چلیے میں آپ کو فائنل لک دکھ ہیں بہت ہی تیسٹی چینی بھی ایکوریٹ ہے بلکل زبردست بنتے ہیں اور چاہے کے ساتھ آپ انہیں سارف کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں بڑوں بھوڑوں کے لیے بہت ہیلڈی ہیں بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہیں اس میں تمام چیزیں ہیلڈی ڈالی گئی ہیں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے جیسے چھوٹیاں ہیں تو شام کی چاہے کے ساتھ آپ بچوں کو یہی بسکٹ دیجئے تو جس جس کو ویڈیو اچھی لگی ہو اپنے اور پیاروں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل آئیکن کو پریس کر کے جائیے گا تو ملتے ہوں میں آپ کو اپنی اسی طرح کی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کر اور اللہ حافظ ملتے ہیں